جب زندگی شروع ہوگی میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی لڑی اور تیز ہو گئی اس دفعہ یہ آنسوں خوشی کے نہیں تھے اس احساس کے تھے کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو مزید لوگوں تک میری بات پہن جاتی اور کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے سے بچ جاتے میرے دل میں ترب کر احساس پیدا ہوا کاش ایک موقع اور مل جائے کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں میرے دل کی گہرائیوں سے ترب کر ایک آن نکلی میں نے بڑی بے بسی سے نظر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا وہاں ہمیشہ کی طرح رخو انوار پر جلال کا پردہ تھا حسن بے پرواہ کی ادائے بے نیازی تھی اور جمال و کمال کی ردہ شان زلجلال کے شان اقدس میں پڑی تھی مجھ بندہ آجز کی نظر ذات قدیم الاحسان کی قبائے صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آخر ٹھہر گئی جہاں سے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا تھا اس حقیر فقیر بندے پر تفسیر کی ساری پہنچ انہی قدموں تک تھی کل جہاں سے بے نیاز شہنشاہ زلجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی یہی میرا کل اساسہ تھا یہی میری کل پہنچ تھی دل کو کچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھیڑ گئی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی یہ آپس میں گھس مل کر تنگی میں دو زانوں غلامانہ بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ نظر نہیں ملا رہے تھے بلکہ بہت سونے تو پیٹ پھیڑ لی تھی اس لیے میں اپنے جاننے والے زیادہ لوگوں کو وہاں نہیں دیکھ سکا لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس بڑے انجام سے بچا لیا مجھے محسوس ہوا کہ جنت کی انگیت نعمتوں میں سے دو سب سے بڑی نعمتیں شاید یہ ہیں کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور دوسرا اسے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا فرشتے تیزی کے ساتھ حرکت میں آ گئے ہر شر کے بائے کنارے پر ایک زبردست حلچل مچ گئی چیخو پکار اور آہو فیگان کے درمیان فرشتے پکر پکر کر مجرموں جی مجرموں اور نافرمانوں کا ایک جتہ بناتے اور انہیں جنم کی سمت ہانک دیتے ہر گروہ جہنم کے دروازے پر پہنچتا جہاں جہنم کے دروازہ مالک ان کا استقبال کرتے اور ان کے عمال کے مطابق جہنم کے ساتھ دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کھول کر انہیں اس میں داخل کر دیتے اس دوران میں وقفے وقفے سے عرش کے سمت سے جہنم کو مخاطب کر کے پوچھا جاتا کیا تو بھڑ گئی؟ وہ غزبناک آواز میں عرص کرتی پوردیکار؟ کیا اور لوگ بھی ہیں؟ انہیں بھی بیج دیجئے یہ سن کر ہرشر میں ایک آہو بکا بلند ہوتی رہ جانے والے مجرموں پر فرشتے دوبارہ جھبٹ پڑتے اور انہیں ان کی آخری منزل تک پہنچا دیتے یوں تھوڑی ہی دیر میں سارے مجرم اپنے انجام تک پہنچ گئے اس کے بعد عرش سے صدا بلند ہوئی اہل جنت کو ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے دربار کا آغاز ہونے والا تھا اہل جنت کے عوام و خواست درباری و مقربین انبیاء و صدقین شہداء و صالحین سب اپنی اپنی جگہ پر آ بیٹھے دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا احتمام تھا یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے پانچ جلیل قدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی نو، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منقض ہوئی تھی یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باگ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا یہاں سے دور دور تک پھیلا ہوا سرسبز اور شداب علاقہ آنکھوں کو تھنڈک دے رہا تھا اس میدان کے بیچ میں دریاء بے رہے تھے اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھی جس پر ہیرے اور موٹی جھرے ہوئے تھے زمین پر دور دور تک دبیز کلین اور غلیچے بنے ہوئے تھے آئی ریپیٹ غلیچے اور کلین بیچھے ہوئے تھے غلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے تھے اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جھام بھار دیتے یہ شراب کیا تھی شفاف مشروب تھا جس میں لذت سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبوت دردر سر عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے درختوں کے ڈالیاں پھلوں سے لدی تھی اور جب کسی پھل کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا میں جو ابھی تک اتمران سے بیٹھا تھا لڑستے دل کے ساتھ کھرا ہو گیا میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کی حضور پیش ہو گیا جس کے احسانوں کے بوش تلے میرا روان روان دبا ہوا تھا قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا کچھ دیر بعد صدا آئی اٹھو میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظر کے ساتھ ہاتھ بان کر کھرا ہو گیا لہمے بھڑ کی خموشی کے بعد کہا گیا مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم سالے سے کہہ رہے تھے میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جنجور کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں عبداللہ میں تمہاری طرف سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اساسہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی لیکن خموشی کا پھر ایک وقفہ آیا اور میں لڑستے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں بے اختیار میری زبان سے نکلا میرے رب تو پاک ہے مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پہ رایہ بیان اختیار کرو گے دیکھو لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں اس لئے دنیا میں نہ تم جا سکتے ہو نہ کوئی دوسرے انسان مگر وقت میرا غلام ہے میں چاہوں تو اس کا پیہ الٹا گھوما سکتا ہوں پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراک کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا میں نے دیکھا تو پہلے ورک پر سونے کی تاروں سے لکھا ہوا تھا جب زندگی شروع ہوگی صدا آئی عبداللہ یہ تمہاری روداد ہے اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھرکی سے دوبارہ پشلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں عبدی خسارے سے پہلے عبدی ہلاکت سے پہلے میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا اللہ اکبر اللہ اکبر موزن نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا وہ خالی خالی نظروں سے اردگرد دیکھ رہا تھا کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے وہ تو اللہ تعالی کے سامنے کھرا تھا اس نے غور کیا وہ ابھی بھی اللہ تعالی کے سامنے موجود تھا اہن بیت اللہ حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے فجر کا وقت تھا اور مسجد الحرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا اس نے حرم کو دیکھا اور پھر اردگرد نظر ڈالی حرم سے باہر ہر طرف بلندو بالا امارات کا منظر تھا یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت تاری ہو گئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس کا دل مالک زلجلال کے حضور سراپہ التجاہ بن گیا مالک قیامت کا حادثہ سر پر آ کھرا ہوا ہے ننگے پاؤں بکڑیاں چرانے والے انچی انچی امارتیں بنا رہے ہیں تیرے محبوب رسول کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے مجھے لوگوں کو جنجھوڑنا ہے آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے تیری ملاقات سے غفلت عام ہے حکمران ظالم ہیں اور عوام جاہل امیر مالمست ہیں اور غریب حالمست تاجر منافع خور زخیرہ اندوز اور جھوٹے ہیں سیاستدان بددیانت ہیں ملازم کام چور ہیں مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عورتوں کا مقصد زندگی محض زینت اور اپنی نمائش عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس کے دل سے مسلسل دعاوں میں ناجات نکل رہی تھی وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا مولا آج لوگ تجھ سے غافل اور بے پروہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ ایک فرقہ ورائیت کی اسیر ہیں یا سیاست میں الجے ہوئے ہیں کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو تو مجھے اس خدمت کے لئے قبول فرما لے تو مجھے اپنے پاس سے ایسی صلاحیت اتا کر کہ میں تیری ملاقات اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھتوں جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم واقعی کی خبر دی اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں انسانیت کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس محلتیں عمل ختم ہو چکی ہے مجھے قبول کر کہ میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں پروردگار ساری انسانیت کو ہدایت دیتے اور اگر تو نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کر دے کہ جتنے لوگ ہو سکے میں انہیں جنت کی راہ دکھا سکوں انہیں تجھ تک پہنچا سکوں اس سے پہلے کہ سور پھونک دیا جائے اس سے پہلے کہ محلت عمل ختم ہو جائے آخری تواف ایک خاص کیفیت میں مکمل کیا تھا ایک تو حرم کا تواف وہ بھی آخری پھر رات جو کچھ دیکھا اس کے بعد کعبہ اور کعبہ نہیں رہا تھا جو دوسروں کو نظر آ رہا تھا یہ کعبہ اب اسے عرش الہی کا پیکر نظر آ رہا تھا مگر وہ انسان ہی تو تھا پیدر پہ تواف کر کے شل ہو چکا تھا وہ آخری تواف سے فاری ہوا کچھ دیر بیٹھ کر کعبہ کو دیکھتا رہا پھر یاسو آس کی کیفیت میں اٹھا اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ کام شروع کیا جو اہل دل کے لئے مشکل ترین عمل ہوتا ہے آخری دفعہ مسجد حرام سے باہر نکلنے کا عمل روشنی پوری طرح تلو ہو چکی تھی وہ آہستہ آہستہ اس حالت میں باہر قسمت بھا رہا تھا کہ بار بار ایڑیاں گھومتی اور وہ رکھ کر دوبارہ کعبے کو دیکھنے لگتا پھر اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قدر تیز رفتاری سے آگے بھرنے لگا مگر چلتے ہوئے پھر بے اختیاری کے عالم میں گردن کومی اور الویدائی نظریں بیت اللہ کا تواف کرنے لگی ابھی اس نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس کا کندہ کسی سے ٹکڑا آ گیا عبداللہ کی نگاہ لوٹی تو سامنے ایک سفید ریش بزرگ تھے اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا کندہ اس بزرگ کے سینے سے ٹکڑا آ گیا جو اس کے ہم وطن محسوس ہوتے تھے عبداللہ کا جذبہ عبادت اب ندامت میں بدل چکا تھا اس نے فوراں معذرت خوانہ لہچے میں کہا معاف کیجئے گا گلتی میری ہے میں سامنے نہیں دیکھ رہا تھا کوئی بات نہیں بزرگ نے شفقت امیز لہچے میں کہا پھر وہ بولے کچھ گلتی میری بھی ہے میں بھی سامنے نہیں دیکھ رہا تھا دراصل میں اپنے گھاروانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں ہم عمرہ دا کرتے ہوئے رش کی وجہ سے بچھر گئے ہیں آپ نے ملنے کی کوئی جگہ تیہ نہیں کی تھی عبداللہ نے سوالیاں انداز میں کہا پھر اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا حرم میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے جگہ تو یہی تیہ تھی باب فتح کے پاس یہاں رش کم ہوتا ہے مگر کافی دیر سے وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے بزرگ نے قدر پریشانی کے ساتھ جواب دیا چلیے پھر تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا آپ باب فتح پر نہیں کھڑے ہوئے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں بزرگ نے کچھ خجلت کے ساتھ اردگرد دیکھا اور پھر عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولے ہم دراصل کا رات ہی یہاں پہنچے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں اس لیے یہاں کا پوری طرح اندازہ نہیں صحیح کے دوران میں میری بیٹی اور نواسی مجھ سے الگ ہو گئیں ہمارے پاس دو موبائل تھے جو ان کو دے دیئے تھے انہیں جگہ بھی سمجھا دی تھی مگر خود بھول گیا اللہ کا شکر ہے تم مجھ سے ٹکڑا گئے ورنہ نہ جانے کتنی دیر اور میں یہاں رکھ کر ان کا انتظار کرتا اللہ کے ہر کامیں مسلحت ہوتی ہے عبداللہ نے جواب دیا اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں سارے جہاں کی مٹھاس آ چکی تھی ارے وہ رہی میری بیٹی بزرگ نے عبداللہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے خوشی کے عالم میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تیزی کے ساتھ آگے بھڑ گئے عبداللہ نے ادھر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بزرگ ایک درمیانی عمر کی خاتون کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آگے جائیں اپنے راستے پر لوٹ جائے ویسے بھی اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا مگر اسے محسوس ہوا کہ اخلاقا ان سے اجازت لے کر ہی لوٹنا چاہیے چنانچہ وہ بھی ان کے پیچھے چال پڑا قریب پہنچا تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ پیش آنے والی غلط فہمی کے بارے میں بتا رہے تھے وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے اسی نوجوان نے مجھے راستہ دکھایا ہے بیٹا آپ کا بہت شکریہ خاتونے بہت نفیس لہنچے میں کہا گرچہ ان کے چہرے سے سفر اور عمرے کی مشکت اور اب پیش آنے والی پریشانی کے سارے اثار ظاہر تھے ہم کافی دیر سے یہاں ابو کا انتظار کر رہے تھے ہم کے سیگے سے عبداللہ کی توجہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف ہوئی لمحے بار کوئی اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر بے اختیار نظرے جھکا لی مگر اس ایک لمحے میں عبداللہ کی دل کی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی اس قیامت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر حسین نقش و نگار اور رنگ روپ کی مالک تھی رہا عبداللہ تو اس جیسی بیداغ جوانی کہاں کسی نے دیکھی تھی پھر وہ حرم میں جس قیفیت میں تھا ہاں سنف مخالف تو کیا اپنی جنس کے انسان بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں سوائے کعبہ اور رب کعبہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا اور اس صبح سے تو رب کعبہ کا تصور انتہائی گہرہ ہو چکا تھا اس نے خواب میں پروردگار عالم کی حضوری کا جو شرف حاصل کیا تھا اس کے بعد عبداللہ کو کچھ خوش نہیں تھا ایسے میں خواب کی دیگر تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھی مگر اس دلکش نسوانی چہرے نے خواب کی ایک ایک تفصیل اسے یاد دلا دی ہر منظر اور ہر واقعہ ذہن کے صفات پر اس طرح تازہ ہو گیا تھا کہ گویا کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے بے تکلف وہ پڑھتا چلا جا رہا ہو اور اب اس کتاب کا سب سے روشن ورک اس کے سامنے کھلا ہوا تھا اس کے سامنے سر تا سر روشنی اور سرابپہ نور نائمہ کھڑی ہوئی تھی خموشی کا وقفہ طویل ہو رہا تھا مگر عبداللہ اس سے بے نیاز گردن جکائے کھرا تھا وہ اپنے آپ کو یقین دلانے میں مشغول تھا کہ وہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہے اس کی نظر کا دھوکہ ہے اس کی یاد داش کی کمزوری ہے یا شاید اس کی عمر کا تقاضہ ہے یا پھر شیطان کی دراندازی ہے جو حرم سے رخصت ہوتے وقت اس کی ساری ریاضت اور محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے شیطان حرم میں آنے والے بڑے بڑے نیک لوگوں کی کمائی اسی طرح لمحے بڑھ میں لوٹ لیتا ہے کسی بھی بہانے سے ایک نظر کی خواہش ایک لمحے کی حیوانیت ایک لمحے کی حوض عمر بھر کی ریاضت کو برباد کر سکتی ہے ہاں یہی لمحہ بطور آزمائش میری زندگی میں آ گیا شیطان چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے خواب کی تابیر سمجھ کر اپنی آنکھوں میں شیطان کو بس سیرہ کرنے دوں میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا عبداللہ نے دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے مگر اس سے قبل کہ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا خموشی کے طویل ہوتے ہوئے وقفے کو ایک تھکی ہوئی مگر انتہائی مترنم آواز نے توڑا نانا ابو جاگتے ہوئے ساری رات ہو گیا اب جلدی سے ہوتل چلیے اس آواز نے عبداللہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیئے یہ آواز اس کے لیے اجنبی بلکل نہیں تھی اسے ہلکا سا چکر آیا بزرگ جو اس کی کیفیت سے بلکل بے خبر تھے بولے ہاں بیٹا چلتے ہیں ذرا ان سے اجازت لے لیں اس سے قبل کہ وہ بزرگ عبداللہ سے کچھ کہتے ہیں ان کی صاحب زادی نے جو ایک نفیس طبیعت خاتون تھی عبداللہ سے پوچھ لیا بیٹا چلتے چلتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ میرا نام عبداللہ ہے وہ مشکل عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اب یہ وہ وقت تھا جب تہذیبی تقاضوں کے پیش نظر بزرگ نے اپنے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھا اچھا ہوا بیٹا آمنہ تم نے ان سے تعارف حاصل کرا دوں میرا نام اسماعیل ہے یہ میری بیٹی آمنہ ہے جو ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی نواسی کی طرف دیکھتے ہوئے محبت امیز لہجے میں بولے اور یہ سب سے زیادہ تھکی ہوئی میری نواسی ہے اس کا نام نائمہ ہے عبداللہ کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایک اجنبی نام اس کے کانوں تک پہنچے تاکہ وہ کچھ تو خود کو بہلاوہ دے سکے مگر نائمہ کا نام تابوت کی آخری کیل بند کر اس کے کانوں میں گنجا اس دفعہ دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو دوبارہ نظر اٹھانے سے نہیں روک سکی اس کے سامنے واقعی نائمہ کھڑی تھی وہ لڑکی جسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر جیسے وہ رات کا خواب میں عبداللہ نے گھومتے ہوئے دماغ سے سوچا اگر وہ خواب تھا تو یہ کیسی حقیقت تھی اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ خواب نائمہ کی حقیقت کیا تھی اور عبداللہ اس کے بارے میں کیسے جانتا تھا جاننے کے لئے اگلی ویڈیو تک کا انتظار کریں شکریہ